آج جہاں دنیا بھر میں انصاف کا عالمی دن منایا جا رہا ہے وہی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں مظلوم عوام دہائیوں سے انصاف سے محروم ہے اور رزانہ کی بنیاد پر بھارتی جبر اور خون ریزی کا مشاہدہ کر رہی ہیں اہل کشمیر ایک طرف بھارتی استعمار کے تحت مسلسل مسائب و مشکلات کا شکار ہیں تو دوسری جانب بھارت کے گہرے امتیازی سلوک و نا انصافی پر مبنی روئیے کو بھکت رہی ہیں مودی حکومت نے تو کشمیرے پر مظالم اور زیادتی کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تاہم کشمیرے کے لیے بھارتی فوجی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا کوئی آپشن موجود نہیں بن لکوامی یوم انصاف کا تقاضہ ہے کہ عالمی برادری پنجرے میں بن مظلوم کشمیری عوام کی فریاد سنے اور ان کو انصاف فرہم کرے اور بھارتی غلامی سے نجات کی سبیل کرے بھارتی فوجیوں نے زلہ پنچ کے علاقے جنرل ایریا میں تلاشیاں لی ہیں کابیز حکومت نے کشمی دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے مزید تین ملازمین کو سرکاری نوکریوں سے برخواست کر دیا ہے کشمی نیویسٹی کے پبلک ریلیشنز آفیسر فہیم اسلم، محکمہ ریونیو کے افسر مروت حسین میر اور پولیس کانسٹیبل ارشد احمد ٹھوکر کو کشمیریوں کے حق خدرادیت کی حمایت کرنے کے الزام کے دہت ملازمت سے پرطرف کیا گیا بھارتی ریاست مہراشتر کے ائر انڈل قصبے میں زلہ انتظامیہ نے ایک ہندو طبع تنظیم کے مطالبے پر ایک آٹھ سو سالہ پرانی مسجد کو سیل کر دیا ہے منیپور میں تشدد ماردھار اور جلاو گھراؤ کا سلسلہ بدستور جاری ہے ایک تازہ واقعے میں ایک ادھیر عمر خاتون کو گولی مار کر حلاق متدد ٹرکوں کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی سکھ فور جسٹس کے زیر احتمام کینیڈا میں خالستان ریفرینڈم کے دوسرے محلے کے لیے مالٹن اور انٹاریوں میں ووٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ترسنا سکھ فور جسٹس نے کینیڈا کی حکومت سے ملک کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت کینیڈن سکھوں کے خلاف نفرت اور تشدد کو ہوا دینے پر بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورما کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے اور ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا ہے